زفر عباد بھائی آپ نے یہاں سے پرچیز بھی کر لی اپنا قربانی کا جانور ٹھیک ہے اچھا جیسے چھوٹی عید میں آپ نے فروڈوں کا بائیکارٹ کروایا ہے لوگوں سے اب بڑی عید آ رہی ہے لوگ تو بڑا پریشان ہیں مہنگے مہنگے جانور تو اب آپ کونسی کیمپینج چلانے جا رہے ہیں انہوں آپ یہ جو میرے سامنے بچڑی دیکھ رہے ہیں زفر عباد بھائی جے ڈی سی والے نے بھائی الہادی کٹل فارم سے یہ بچڑی پرچیز کی ہے ماشیلہ سے اور جو کتنے میں پرچیز کی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیں گے شوکینوں بھائی ڈی سی کرنگی صاحب محمد بھائی نے تو بھائی اپنا قربانی کا جانور خرید لی اور ماشیلہ سے بھائی یہ خرید ہے ابلک پرنٹ کے اندر ڈی سی صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں شوکینوں کو کہ کیا چیز اس میں سب سے آپ کو اچھی لگی شوکینوں بھائی جے ڈی سی زفر عباد بھائی کے بعد قرنگی کے جو ڈی سی تھے ان کے بعد ایک اور ماشیلہ سے بھائی سودہ ہو گیا ہے اور جن کا سودہ ہوا ہے آصف آفریدی بھائی جو آفریدی ٹرانسپورٹ ہے ان کے آنر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور انہی کا سودہ ہے بھائی انہی سے پوچھتے ہیں کیا چیز انہیں نے پرچیز کی ہے پہلے یہ بتائیں یہ گائیں یہ کیوں کیوں نکلوا دی آپ نے کیا چکر ہے اس لیے نکلوا ہے کہ سب سے پہلی گائی تھی اور یہ والدہ نے ہماری خریدی تھی ہمارے دوستیں انہوں نے ہمیں دوپے میں دیتی اور یہ والدہ کو دیتی اور اس سے ہم نے یہ فارم سٹارٹ کیا اس سے پہلے ڈی سی صاحب اور زفر عباد صاحب نے کہا تو یہاں پر سودہ ہو گیا آپ کا سودہ کتنی دورے یہ تو بتائیں بھائی بھائی ابھی آیا ہوں دیکھوں گا جو جانور پسند آئے گا وہ لے جاؤں گا کیونکہ ریٹ ایسے ہیں جو بھی پسند آئے گا لے جاؤں گا شوقین ایک اور نہیں ویڈیو کے ساتھ سواتی حاضر تو شوقینو آج کی ویڈیو میری تمام ویڈیو سے کافی سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج میں جس جگہ پر موجود ہوں وہ جگہ بہت ہی خاص ہے آپ لوگ کہہ رہے تھے نا سواتی بھائی کوئی ایسی جگہ پر جائیں کراچی سے باہر جو فارمز ہیں کراچی سے جو باہر منڈی ہیں ان کی بھی اپ ڈیٹ دیں شوقینو آج میں ایک ایسی جگہ پر آگیا ہوں آج موجود ہوں میں الہادی نیچرل کیٹل اینڈ ڈیری فارم کے اوپر جو موجود ہے دسٹرک تھٹا اور کیفے امران ہیں ٹھیک ہے سندھ سندھ کے اندر ماشاءاللہ سے بھائی یہ سارے لگتے ہیں تو آپ کو میں پرفیکٹ لوکیشن بھی جو ان کے آنر ہے ان سے ساری میں پوچھوں گا فردر ان کی کلیکشن بھی بہت ہی مطلب کہتے ہیں نا وی وی آئی پی کلیکشن موجود ہے کیونکہ ان کا جو سلوکہ نے قربانی سب کے لیے دیکھتے ہیں بھائی آج ان کی گرینڈ اوپننگ میں کیا ہونے جا رہا ہے وہ آگے چل کے ہی پتہ چلے گا یہ تو سسپینس ہے پرحال جس میں ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں کلیکشن کیسی لگی ان کی گرینڈ اوپننگ کیسی لگی کومنٹ میں لازمی بتانے ہیں ہمارزہ ڈی سی صاحب موجود ہے کسی بھی تعریف کے مہتاج نہیں محمد صاحب السلام علیکم کیسے ٹھک ٹا گیا آپ آج الہادی گڈل فارم پر آپ نے وزٹ کیا ذرا شوکینوں کو پبلک کو یہ تو بتائیں آپ کو ان کی کلیکشن کیسی لگی کلیکشن ماشیدہ بہت بہترین ہے اور تمام جانور جو ہیں وہ ہوم گرون ہے یعنی کہ مطلب ان کے یہی پر گرون ہے اور کسی بھی طرح کے کیمیکل سے پاک ہیں سب سے اچھی بات یہ لگی مجھے اور تمام جانوروں کو ایک صحت مند محول میں رکھا گیا ہے سٹریس فری محول میں رکھا گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ عید کا جو جانور ہو ہمارا وہ بہترین جانور ہو تو میرے خیال سے یہاں پہ لینے میں یہ جو ہمارے لیے لازمی چیز قرار دی گئی ہے وہ پوری ہوتی ہے اچھا ڈیسی صاحب یہ بھی بتایا ہے چلیں یہ تو آپ نے بتا دیا کہ جو بھی جانور ہیں وہ بالکل اورگینک ایک طریقے سے ونڈے پہ ان کو ہیلدی فوڈ مل رہا ہے ریٹ آپ کو یہاں پر کیسے لگے آپ تو کافی منڈیاں بھی وزٹ کر رہے ہوں گے آپ کافی فارمز بھی جا رہے ہوں گے تھوڑا یہ بھی ایک آئیڈیا دیں کہ الہادی کیٹل فارم اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو کیوں آئے بلکل ایسا ہے کہ یہاں پہ میں نے وزٹ کیا ہے اور ابھی بہت سارے جگہیں اور بھی وزٹ کرنی تھی لیکن ہم نے اپنا جو ایک کوشش ہے وہ یہی پہ ختم کر لیا ہے کیونکہ جتنے اچھے ریٹس یہاں پر ملے اور کہیں پر ملنی رہے تھے اور ابھی ہم نے بوکنگ بھی کر لیا ہے الحمدللہ اچھا بوکنگ بھی کر لیا آپ نے کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈی سی صاحب کا مطلب سودہ ہو گیا ہے اگر لوگ چاہتے ہیں اس سے استفادہ حاصل کرنا تو بہتر یہ ہوگا کہ جلدی آجیں اور جلدی آ کے لے جائیں کیونکہ آپ کو بتا عید قربان قریب ہے اور یہ جانور بہت جل جو ہے وہ دکھنے میں نہیں ملیں گے اچھا چلے بھائی ڈی سی صاحب کا یہی سارے کراچی والوں کو پیغام ہے کہ فرس کم فرس سر کی بنیاد پر بھائی آپ لوگ آ جائیں ماشاءاللہ ڈی سی صاحب نے تو بھائی اپنا قربانی کا جانور بک کروا لیا ہے ذرا پبلک کہے گی کہ ڈی سی صاحب آپ بول تو رہے ہیں عوام دیکھنا بھی چاہتی ہے کہ آپ نے کیا پسند کی ہے آپ بلکل دکھایا جا سکتا ہے آپ چل سکتے ہیں اور چل کے دکھائے گی ڈی سی صاحب کا جانور بھی دیکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہیں ڈی سی صاحب نے مہنگا تو نہیں لے لیا یہ پبلک کومنٹ کر کے بتائے گی اور انہوں بھائی ڈی سی قرنگی صاحب محمد بھائی نے تو بھائی اپنا قربانی کا جانور خرید لیا اور ماشاءاللہ سے بھائی یہ خرید ہے ابلک پرنٹ کے اندر ڈی سی صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں شوقینوں کو کہ کیا چیز اس میں سب سے آپ کو اچھی لگی دیکھیں ایک بہت خوبصورت جانور ہے ماشاءاللہ قدامر جانور ہے صحت مند جانور ہے اور میرے خیال میں قربانی کے جانور کو ایسا ہی ہونا چاہیے کیا بات ہے بہت خوبصورت بات کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ چربی نہیں ہے جو کہ آرٹیفیشلی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تیل ویل پلاتے ہیں بڑا ناجائز کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ ان میں چربی آ جاتی ہے اور وہ جانور ڈھیلا ہو جاتا ہے یہ ڈھیلا جانور نہیں ہے یہ گوشت والا جانور ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ جب قربانی کریں گا اچھا گوشت نہیں چلیں بھائی ماشاءاللہ سے ڈی سی صاحب کے مطابق کافی ٹھوز جانور ہے اور ڈی سی صاحب جو ہمارے شوقین ہیں نا وہ تو پوچھیں گے بھائی کتنے کا لی ہے تو کہتے ہیں نا ہاں بھائی کتنے کا لیا لیکن جو میں نے لینا تھا میں نے تو لے لیا آپ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری جو بات چیت اس کے پر ٹھہری ہے وہ پانچ لاکھ دس ہزار پر پانچ لاکھ دس ہزار پر داتوں میں کیا ہی ہے ابھی چار داتوں اچھا بھائی داتوں کے اندر بھائی چار ہو گیا ہے پانچ لاکھ دس ہزار پر کا بھائی ڈی سی قرنگی صاحب محمد بھائی نے اپنا قربانی کا جانور الہادی کیٹل اینڈ ڈیری فارم سے تو لے لی ہے اس کا مطلب سستے ہیں آپ پر جانور ڈی سی صاحب کیونکہ آپ نے اگر یہ جانور لیا ہے نا تو آپ نے بڑی سوچ سمجھ کے لیا ہوگا ایسا ہی ہے بس کیا کہہ سکتے ہیں تو لوگ آئیں خود دیکھیں صحیح چلیں بھائی لوگ آئیں گے انشاءاللہ بھائی دیکھیں گے میں ان کا تھوڑا بھائی جانور دکھا جنو تھوڑا بھائی بھار نکالنا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھائی فل سجا ویس ٹائم پہ جانور لال ابلک کے اندر گول مٹول سا بچڑا دیسیوں کے اندر یہ دیکھیں بھائی جیسے ڈی سی صاحب خود ہیں ویسے ہی ماشاءاللہ سے بھائی چیز بھی نگینہ نکل بھائی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی اللہ تعالی نظرِ بچ سے بچا ہے ہمارے سامنے ابھی موجود ہے کراچی کا بیٹا زفر عباد بھائی السلام علیکم زفر بھائی کیسے ٹھک ٹاگ ہیں میں ٹھک زفر بھائی کبھی میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں کبھی آپ جمیل نحمت پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کبھی آپ کس باڑے میں ہوتے کبھی کس فارم میں ہوتے آج خیریت الہازی کٹل فارم آ جا گئے میں اس لئے آیا ہوں یہاں پر کہ انہوں نے بات بولی کہ مارکٹ میں جو جانور 6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ 3 لاکھ اور جو جانور 7 8 5 لاکھ 1 لاکھ دے رہے ہیں میں آیا دیکھنے کے لیے واقعی یہی ریٹ تھے اور یہی وجہ میں نے بھی یہاں سے جانور خرید ہے ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے بھی یہاں سے جانور خرید ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج 8-9 بے تک سارے جانور لگ جو مارکٹ جا رہے ہیں وہ مایوس واپس آ رہے ہیں لوگوں نے یہ بات نہیں سوچی تھی کہ یہ 2 لاکھ 3 لاکھ والا جانور 2 ملین اور 3 ملین کا ملے گا پتہ نہیں کیا چکر اس وقت کیوں ایسا کر رہے ہیں منڈی میں لوگ لیکن یہ تو واقعی بہت حیرت انگیز ریٹ زفرباز بھائی آپ نے یہاں سے پرچیز بھی کر لیا اپنا قربانی کا جانور ٹھیک ہے اچھا جیسے چھوٹی عید میں آپ نے فروڈوں کا بائیک آٹ کروایا لوگوں سے اب بڑی عید آ رہی ہے لوگ تو بڑا پریشان ہیں مہنگے مہنگے جانور تو اب آپ کونسی کیمپین چلانے جا رہے ہیں میں کوئی بھی کیمپین نہیں چلا ہوں گا کیونکہ سنتِ براہیمی ہے مذہبی جذبات ہیں لوگوں کے مذہبی مسئلہ ہے ان لوگوں کو خود سوچنا چاہیے جو مہنگے جانور بیچ رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کے اس ناجائز منافع کی وجہ سے کوئی شخص اپنے اس مذہبی فریضے سے رہ گیا تو اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گیا کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوبصورت بات کی ڈی سی صاحب نے بھی اور زفر عباس بھائی نے بھی ماشاء اللہ سے بھائی یہ الہادی نیچرل اینڈ کیٹل ڈیری فارم سے اپنے قربانی کے جانور تو شوگینوں پرچیس کر لیے اور بقول زفر بھائی کہ اب شام جو یہ ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی تو بھائی کوئی جانور نہیں بچے گا وہ کیوں نہیں بچے گا میں آگے چل کے آپ کو ان کی کلیکشن بھی دکھاؤں گا نمبر بھی چلاؤں گا تاکہ آپ لوگ بھی آ کے اپنا قربانی کا جانور سستے پیسوں میں یہاں سے خرید سکیں آپ یہ جو میرے سامنے بچڑی دیکھ رہے ہیں زفر عباد بھائی جے ڈی سی والے نے بھائی الہادی کٹل فارم سے یہ بچڑی پرچیس کیے ماشالہ سے اور جو کتنے میں پرچیس کیے وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیں گے اور وہ میں نہیں بتاؤں گا اس فارم کے آنر زہر بھائی اسلام علیکم زہر بھائی کیسے ڈکٹ آگے زہر بھائی گرانڈ اوپننگ پہ تو چھکے چھکے لگ رہے ہیں کیا چھکر ہے سیل لگا دیئے کیا آپ نے جی بلکل اپنا سواتی بھائی بلکل ایسے ہی ہے جس طرح کی مہنگائی ہوئی ہے اس طرح عوام کو جمیل میبان مختلف فارم والے جو جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں چالیس لاک پچاس لاک دس لاک عوام کی اتنی کچھ جائش تھی ہم نے سوچا یہ ہمارا شوق بھی تھا ہم نے سوچا کہ عوام کو تھوڑا ریلیف دیا جائے چلے بھائی ایک لاک دس ہزار بھائی میں زفر عباس بھائی نے اپنا قربانی کا جاندر بھائی پرچیز کر لی الہادی کیٹل فارم سے اور بھائی تھوڑا میں دکھا بھی دیتا ہوں اس کو تھوڑا گھمائے یہ ماشاءاللہ سے بھائی جو کہہ رہے تھے نا زفر بھائی بھائی میں نے جو بچھڑی پرچیز کیے وہ یہ پرچیز کیے ایک لاک واپسی واپسی ایک لاک بھائی دس ہزار بھائی کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی اللہ تعالی زفر بھائی کی قربانی قبول کرے ڈی سی صاحب کا سودہ کیسا لگا آپ کو کومنٹ کر کے بتانے آپ لوگوں نے زفر بھائی کا سودہ کیسا لگا کومنٹ کر کے لازمی بتانے جوگینو بھائی جے ڈی سی زفر عباس بھائی کے بھائی کے بعد کیا چیز انہوں نے پرچیز کی اسلام علیکم آسیب بھائی کیسے ٹکٹ آگیا آپ ماشاءاللہ اللہ اللہ شکریہ آسیب بھائی ماشاءاللہ گرینڈ اپننگ الہادی کی اور چھککو پہ چھکے مارتے جا رہے ہیں ہر کوئی کیا چھککر سودہ پہ سودے ہو رہے ہیں ایک تو ماشاءاللہ جانور بہت اچھے انکہ اور ان کو کیا کیا بہت شکینوں کو دکھا بھی دیں کیا پرچیز کیے آپ ماشاءاللہ آسیب بھائی افریدی ٹرانسپورٹ کے آنر نے اپنا بھائی کروانی کا جانور الہادی پہ دن کر دی اچھا بھی آپ دوسرا بھی دیکھ رہے ہیں کیا بھائی کیا بھائی ہو سکتا ریٹوں میں کتنا بھائی 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 ماشاءاللہ سے میں یہ پرچیز کی ہے آسیب آفریدی بھائی نے اپنی قربانی کے لیے آج یہ گرینڈ اوپننگ کا تیسرا سوڈ ہے اچھا مزے گی آپ لوگوں کو بات بتاؤ شاکیر یہاں پر دیکھیں جتنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی جھالر پہ ہاتھ لگانا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھائی کافی چوڑے سینے کا بچہ ہے اور ایسے بڑے بڑے نگین شاکینوں یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی کمر نہیں پورا کمر ہے سلامی سے دیکھیں سلامی کے اعتبار سے ماشاءاللہ بار بار کہہ رہا ہوں یہ صرف ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ اس لیے پوچھ لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی ایک آئیڈیا ہو جائے کہ یہاں جب ہم آئیں گے تو ہماری رینج کا موجود ہے یا نہیں موجود تھوڑے چال چلائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نظر بچے بچے بہت بڑے فریم کا بچے کیمرے پہ شوگین وہ کہتے نا صرف 50% نظر آ رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی ہائٹ سے آپ اندازہ لگائیں کہ بچے کی ماشاءاللہ سے بچے ہائٹ کیا ہے اچھا زہر بھائی ایک آئیڈیا پوچھنا چاہ رہوں یہ وزن میں کتنا ہے بس ٹائم یہ بلکل کٹا ہوا ہے برحال بھائی بائی من وزن کے اندر بکا زہر بھائی یہ سارے بچڑے کٹے ہوئے اور تقریبا یہاں پر ان کی ماشاءاللہ پلائی ہوئی اچھا پلائی سے ایک مجھے سوال یاد آیا اگر کوئی شوگین آپ سے خرید اگر آپ کے پاس ہی رکھوائے گا تو پلائی کی کیا آفر ہے اس کے لئے جو آپ کے ریفرنس آتا اس کے لئے پلائی فری ہے کیا بات ہے شوگین کیا بات ہے جانور آپ پرچیز کریں اب یہ چکر بھی نہیں کہ ہم اس کو رکھیں گے کھلائیں گے تو بھائی آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ڈیمانڈ کر رہے نا اور جو سودہ بھی آپ سے بنائیں گے اس کا مطلب کہ جو پلائی وہ بھائی شوکین وں دیکھ لیں اتنے بڑے وجود کے اندر بھی چلے ستانی بچڑے داتوں کے اندر بھائی یہ ماشیال سے بھائی یہ اس کی بیک ہے اسی طریقے سے تقریبا دونوں سیمیلیر کت کار سیمی بس ہلکا پل وہ کہتے نا انیس بیس کا فرق زہر بھائی یہ بتائیں وزن دس لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے اور اگر میں الگ الگ کے پوچھوں کیونکہ مجھے پہلا والا زہر بھائی بڑا لگ رہے تو اگر کوئی اکیلہ لینا چاہتا ہے پہلا چلے بھائی پانچ لاک روپے شوگی نے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ٹھیک ہے بنی ہوئے اور یہ شوگی نو ڈیمانڈ کر رہے اسی طریقے سیار چال چل بھائی یہ دیکھیں نافع جھالر بھرپور یہ ایسی چیزیں شوگی جو دو ہزار چوبیس پہ بھائی چیزیں بھرپور ایک ساتھ چلائے دونوں کو یہ بچڑوں کی بیک ہے اور ڈیمانڈ سن کے بار بار کہہ رہا ہوں گھبرانہ نہیں شوگی یہ ایسے مناسب پیسوں میں آپ کو دیں گے نا اچھا کافی شوگی کہہ رہوں گے سوادھی بھائی لوکیشن گائیڈ کر دیں تو انشاءاللہ بھائی میں لوکیشن آگے جا کے آپ کو اس کی گائیڈ بچولی ہائٹ کے اندر دیمانڈ کر رہے آپ ان کی اس کے ساڑھے تین لاک روپے شوگی نا دیمانڈ یہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں اور یہ جو آپ پیسے بتا رہے ہیں یہ تل بکرا عید تک پلائی بھی انکلوڈ ہے اور انشاءاللہ جب آپ بھارگیننگ کریں سوڈا آپ لوگوں بن جائے گا اس سے پہلے تو شوگی سوڈے آپ لوگوں نے دیکھ لی ہیں کافی مستی کرانے ماشاءاللہ سے بچھرے ہیں یہ بیک آگئی اچھا زہر بھائی یہ بتا یہ وزن میں کتنے ہوں گے اس ٹائم چلے بھائی یہ لائیو ویڈ بتا رہے ہیں یہ والا آٹھ من کے اوپر ہے اور یہ والا بھائی دس من کے اوپر ہے بھگول زہر بھائی کہ ٹھیک ہے ٹائگر پرنٹ کے اندر کافی یونیک بچنے بہت کم دیکھنے کو ملتے ماشاءاللہ ہیں میڈ رینج کے اندر لیکن چیزیں ایسی نایاب رکھی ہوئے ہیں کہ آپ شوگینوں کا دل خوش ہو جائے گا اب میں نے بڑی پیار ماشاءاللہ سے ایک نگینہ نکل وائے کال ابلک کے اندر میل کے اندر غلابی ناک ماشاءاللہ ماشاءاللہ نظر بچ سے بچ ہے داتوں کے اندر ماشاءاللہ سے بھائی جہاں سے بلیک ماشاءاللہ یہ دیکھیں آ رہے ہیں کوئی یہ مات سمجھے بھائی یہ سارے جو نشانے پانی کے نشانے کوئی ایسی بات یہ ماشاءاللہ پوری اس کے انصاف ستریے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں سالے سات لاک روپے شوکین ایک تھوڑا وزن بھی ایک آئیڈیا دے دیں بیس من لائف بکول بھائی زہیر بھائی کہ یہ سارے ان کے کاٹے ہوئے ہیں اور ان کے بھگول بھائی یہ بیس من لائف ویڈ کے اندر سینے پہ ہاتھ لگو یار یہ دیکھیں ابھی ماشاءاللہ شوکین داتوں کے اندر دو یہ ایسی چیزیں جو بندہ روک بھی سکتا ہے جو اچھی چیز پہ شوک کرتے بچنیاں بھی دکھاؤں گا ماشاءاللہ بھائی ڈائریکٹر جرنل ٹیکنیکل سرویسز اسلام علیکم کیسے ٹھکٹا گیا اللہ کا شکر ہے حضر بھائی یہ بتا ہے الہادی کڑل فارم آج آپ نے وزٹ کی ہے تو آپ کو ان کی کلیکشن کیسی لگی ماشاءاللہ آپ آئیں دیکھیں جانور بہت تندرست اور ماحول دکھا سکتے ہیں اپنا کیمرہ گھمائیں بلکل بلکل میں نے جانور تو دکھا دیئے حضر بھائی یہ بتا ہے آپ کہہ رہے ہیں جانور سستے ہیں جو پبلک ہے وہ پوچھے کی حضر بھائی نے اپنا قربانی کا جانور ابھی تک پرچیس کیا کیونکہ اس سے پہلے ڈی سی ساپ اور زفر عباس ساپ نے کہ یہاں پر سودہ ہو گیا آپ کا سودہ کتنی دور یہ تو بتائیں بھائی ابھی آیا ہوں دیکھوں گا جو جانور پسند آئے گا لے جاؤں گا مجھے نہیں لگتا کہ ان کا جانور کوئی بچے گا بچے گا بلکل چلیں بھائی یہ تھی ان کی بھائی ماشیلا سے اگر ان کا کوئی سودہ ہوتے تو وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کیونکہ بھائی جب انہوں نے بھی ریٹ سننے نا یہ بھی کہہ اس کی خوبصورتی بھائی چار چان لگا دی ہیں داتوں میں یہ بھی ماشیلا سے بھائی داتوں کے اندر دو خوبصورت نو ڈاوڈ یار اللہ تعالی نظر بچے بچے اسی طریقے سے بھائی جو دیسی کے شوقی نے چیزیں آپ لوگ دیکھ لیں ہے تھوڑا میل ٹیچ کے اندر بچہ اسی طریقے سے چلستانی نکھرے ابلا غلابی وہاں پر کوئی نکھرہ نظر آ رہے ہیں چاہا کہ وہ ہے نکھرہ مجھے تو اتنا بڑا نکھرہ لگ رہا تھا بھائی میں تو سمجھا کہ بھائی بڑا کافی نگینہ ہوگا لیکن بقول ان کے بھائی وہ اس سال کا نہیں ہے وہ ہے اگلے جانور دکھانے والے تھے شاوگین آج کی جو محفل آج کلیکشن ہے نا چلے جو ان کے honor انہی سے بوچ لیتا ہوں سلام لیکم کیسے ڈکٹاک سب سے پہلے یہ چار بچے ہوگئے جو ابھی تک ہم لوگ اس کو اپنے پاس ہی رکھ ہوا اور ان کا سیل نہیں کیا بات ہے بھائی یہ شوق دیکھیں وہ کہتے نا جو اسلی اور نسلی شوق ہوتا ہے اس کی جو شوق کی داستان سنیں کہ اس گائیں سے آج اتنا بڑا ماشیللہ سیٹ اپ بنا لیا آپ لوگ یہ دیکھیں کہ آپ لوگ بول لوں کہ سوادی بھائی بزائر یہ بڑی سیمپل سی گائیں نسل میں بھی درمیانی نسل کے اندر لیکن یہ جو آج اتنا بڑا سیٹ اپ دیکھ رہے ماشیللہ بھائی یہ دیکھیں آج یہ اس گائیں کی وجہ سے تو اس گائیں کا بھی کئی نہ کئی رول ہے اس فارم کے پر یہ بھی میں نے کہ شوک سٹارٹ کیسے ہوا کیونکہ سب دکھات ہو دیتے کہ آج ہم اتنے بڑے شوکین بنے وے اتنا بڑا سیٹ اپ ہے لیکن جو انیشل سٹارٹ ہے شوک اس گائیں سے ہوا تھا بتانے کا مقصد یہ شوک چھوٹا بڑا نہیں ہوتا شوک شوک ہوتا اور شوک کا کوئی مول نہیں ہوتا یہ جو آپ کے سامنے شوکین کھڑے میں آج کی grand opening کو سیکسیسل بنانے میں ان کا بھی ہاتھ بھائی آپ لوگوں کو میں بتاتا اسلام علیکم کیا سب سے پہلے اپنا نام بتائیں مستجاب بھائی یہ بتائیں جو آج کی grand opening تھی آپ نے سوچا تھا کہ ایسی grand opening ہوگی ہمارے پہلا سال اور اچھے grand opening ہو جائے جیسے بڑے بڑے نام ہیں وہ اتنی grand opening کر رہے ہوتے بھائی 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 نام اور ایسی grand opening کر رہے ہوتے آپ کا پہلا سال کہ ماشاءاللہ ڈی سی صاحب نے بھی آپ سے ماشاءاللہ قربانی کا جانور لے لیا زفر بھائی نے بھی لیا افریدی بھائی نے بھی لیا چھکوں پہ چھکے مارتے رہے کیا چھک کرتا یہ شوق کی بات کیونکہ ہمارا سلوگن یہ کہ قربانی سب کے لیے یہ چیز یہ بہت اچھی چیز انہوں نے کہی کہ انہوں نے سلوگن ہے قربانی سب کے لیے اور آج انہوں نے اپنی grand opening میں یہ ثابت بھی کر دیا کہ یہ سلوگن نہیں ہے یہ بلکل حقیقت ایسا ہی ہے تقریبا یہ بقول ان کے شیڈ بھی نہیں برحال وہ دھوپ کی وجہ سے ایسا لگ رہا بھائی پیور نکھ رہا بھائی یہ دیکھیں تقریبا ان کا کام ہے تقریبا میڈ رینج زیادہ کام ہے ان کے لیے قربانی آسان کی جائے grand opening تھی آج الہادی پہ میں نے بھائی ہم نے ساری کلیکشن دکھا دیئے اب جو ہے وہ شوکین آپ سے کیسے رابطہ کریں گے نمبر کس 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 میرا چلا ہے میرا بھائی ہے آپ بھی اپنا نمبر ریپیٹ کر دیں 031 2107 331 ٹھیک ہو کیا بھائی یہ میں نمبر بھی لے لیے location بھی بتا دی گھار ہو گی کافی شوق بھائی